قادریم نعرے یا غص اعظم نیزنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالم نیزنم رزویم نعرے یا اعلی حضرت نیزنم دمز شیخ حشمد علی خان فرد عالم نیزنم آئیے مسرین سنانے سے پہلے ہمارا ملگر اپریا قو مولا حضور احمد مجتبہ جناب محمد ارواحنا فدا صل اللہ تعالی علی وعلى آجہی وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نظران محبت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا ونبیدنا وشفیعنا وعبیبنا ومولانا حضوری جوہی بالکرم وآلہی الکرام وابنہی الكریم وامبتہی الكریمتی وبارک وسلم اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب آقا دو جہاں صل اللہ تعالی علی وعلى علیہ وسلم کے مبارک دیار کی باعدم مبرول مبرول حاضر نصیب فرمائے میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم کا دیار پاک شہر مدینہ کی جبا وہ شہر پاک ہے کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کی بنیاد پر خدا بند قدوس فرماتا ہے لا اقسم بی حاضر پلد وانت حلیم بی حاضر پلد اس شہر کی قسم مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب آپ اس مجھے لگا تو مدینہ طیبہ کی جب حاضری ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ کہ کتابوں سے پڑھ کر کے یا علماء حق سے سل کر کے تاریخ معلوم کر کے جب اس جگہ پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہاں کی چیزیں دیکھ کر کے وہاں کے میدانِ احد کو دیکھ کر کے میدانِ خندق کو دیکھ کر کے اور بھی جو وہاں پر نشانات ہیں ان سب کو دیکھ کر کے آپ کو یقیناً سرکارِ مظہرِ عالی حضرت یاد آئے گے کہ وہی گلشن صحابہ نے جسے پھونوں سے سیچا تھا وہی گلشن صحابہ نے جسے پھونوں سے سیچا تھا اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابرِ صحاب یعنی دونوں پہلو یاد آئے ہیں ایک تو وہ بھی کہ صحابہ نے اس دینِ اسلام کو خون دے کر کے کس طرح سے سیچا ہے اور دوسری چیز آج اس اسلام پر اس دین پر کس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ماد اللہ رب العالمین اور بہتی جرد اور بے باقی کے ساتھ اس چیز کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا جانا ہے آج ہمارے پاس اسلام آیا اس طریقے سے ہم ہمارے باپ جادہ مسلمان ganے ہم بھی مسلمان ہیں ہمارا خاندان مسلمان تھا ہم بھی مسلمان ہیں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہم مسلمان ہیں مگر اسلام کی اہمیت اسلام کی عظمت اسلام کا وفار اسلام کی شان اسلام کی شوق� اسلام کس طریقے سے آگے بڑھا ہے اگر اس کی تدریخی و اہمیت گنا ہے تو تاریخ صحابہ کو پڑھنا پڑے گا تاریخ اسلام کو پڑھنا پڑے گا اور جاگر کے ان میدانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آج کی تاریخ میں وہ تکتی ہوئی جگہ ہے وہ پہاڑوں کی بادی ہے اور وہ سنگلاخ زمین ہے مگر وہ صحابہ اکرام ہی تھے جنہوں نے نہ اپنی چان کو جان سمجھا نہ اپنے مال کو مان سمجھا نہ اپنے خون کو خون سمجھا نہ اپنے خاندان کو خاندان سمجھا اور نبی آج تو ہم پڑھ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سچا عشق کا فرمائے مگر حقیقی معلوم ہے جو آلہ حضرت نے فرمایا وہ صحابہ کا قریقہ تھا انہوں نے کر کے دکھایا یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو دو ہجری کی تاریخ ہے دو ہجری ہے یعنی کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وعلا علیہ وسلم مکت المکرمہ سے جب مدینہ خیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں سرکار نے جب ہجرت فرمایا تو پہلا سال گزر گیا دوسرا سال جب ہجرت کا آیا اس وقت تک دو ہجری تک جنگ کی اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی مکت المکرمہ کے اندر ظالموں نے کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کیا زیادتیاں کی مسلمانوں کو پریشان کیا مگر تاریخ آپ تھا کر کے دیکھیں کہ جب تک مسلمانوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں رہے ہجرت تک آپ نے نہ تلوار اٹھائی نہ کسی صحابی کو اس کی اجازت کافیوں کی طرف سے تنگ کیا گیا پریشان کیا گیا ظلم کیا گیا مگر نبی نے تلوار نہ اٹھائی نہ کسی صحابی نے اٹھائی پھر جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے پہلا سال پورا گزر گیا ظالموں کی طرف سے ظلم جاری ہے اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اب بھی اجازت نہیں دی گئی تھی لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پیدا ہے تلوار چلی ہے کوئی اسلام پیدا ہے اسلام کی تاریخ میں تلوار کا اٹھانا یقیناً موجود ہے مگر اسلام کی تاریخ یہ بھی ہے کہ تب پہلے تلوار مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھائی گئی ہے پہلے دشمنان اسلام نے جب تلوار اٹھائی ان پر ظلم کیا تو کوہ ہجری میں اللہ تعالیٰ نے آیتِ کریمہ ناظر فرمائی اَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْلِهِمْ اللَّا قدیب یعنی قرآنِ مجید میں اللہ فرماتا ہے مفہوم آیتِ کریمہ کہ اب تمہیں اجازت کی جاتی ہے اب مسلمانوں کو جن پر ظلم ہو رہا ہے جنہیں مطل کیا جا رہا ہے اب انہیں اجازت کی جاتی ہے اب انہیں اجازت کی جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے اَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس لیے کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے اب مسلمانوں کو اجازت کی جاتی ہے اب مسلمان جہاد کر سکتے ہیں اب مسلمان تروار اٹھا سکتے ہیں اب مسلمان میدانِ جنگ لے آئے اس لیے کہ اب ظلم ہو رہا ہے اب تروار اٹھانے کی اجازت دی گئی تو تاریخ یہ بتا رہی ہے ہمارا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آج لوگ اس بات کو مہت سوشا بناتے ہیں تو اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے تو اسلام کے اوپر جب اتنا اور مسلمانوں کے اوپر جب اتنا ظلم ہوا ہے تب قرآن میں اللہ اجازت دے رہا ہے اس کے بعد مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے اور دوسران نے اسلام کا مقابلہ کیا ہے حضرت اگرامی مگر تاریخ اب آگے پڑھیں گے تو آپ کو آگے شر کر کے صحابہ کی تاریخ میں وہ ملے گا آج جو صلح قلی قسم کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کسی کو برا کیوں کہتے ہو کسی کو غلط کیوں صحابہ اکرام تکلیفیں برداشت کر کے دعائے دے رہے تھے مگر انہیں یہ تاریخ بھی آپ نہیں آتی کہ وہی صحابہ اکرام ہے وہی صحابہ اکرام ہے ان میں ترہ ترہ کے حضرات صحابہ اکرام ہے جب بات آگئی جب قرآن میں اجازت دی گئی تو اب اس کے بعد صحابہ اکرام جب میدان میں آئے تو ان کا تیور کیا ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ کا معاملہ ہے ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر جو حضرات پہلے جو ہجرت کر کے مکہ شریف آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا مہاجری بھی اور جن حضرات نے ان کی مہاں مدد کی تھی اور انہیں رہنے کے لیے مکان بھیا تھا ان حضرات تو انسار کہا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جنگ کے موقع پر کہ کچھ انساری صحابہ تھے کچھ مہاجر صحابہ تھے پانی بھرنے میں کچھ آفت مباقے ہو گئی تو اسی درمیان ایک عبداللہ بن عبئی منافق تھا منافقوں کا سردار تھا اس نے آمسار صحابہ کو بھڑکانا سنگ کیا اس طرح کے لوگ اس زمانے میں نہیں رہے آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں مسلمان بن کر کے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے پھر مسلمانوں کے خلافی سالشے رچتے ہیں اسلام کے خلافی سالشے رچتے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بوس عبداللہ بن عبئی نے کہا کہ دیکھا ان لوگوں کے حرکت کہ ہم نے ان کو جگہ دی مکام دیا رہنے کے لیے سہارہ دیا سب کچھ دیا آج ہم سے ہی لڑنے کو دیار ہو گئے ہیں اس طرح کہے کر کے انسار صحابہ کو معاذ اللہ ربی علیہ بن عبئی کی کوشش کی تو اب جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر گئی تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بیہار برو گئے مگر اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ ضلیل تھے یہ مسلم تھے ان کے پاس مکام نہیں تھا ہم نے دیا تھا یہ اپنی اوقات میں آگئے اس طرح کی حرکت اس طرح کے عرفات عطا کیئے تھے اب انہی محاجرت کرنے والوں میں تو میرے آقا بھی تھے اب جب یہ باق عبداللہ بن عبئی کے جو نڑکے تھے وہ صحابی رسول تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا باق کا نام بھی عبداللہ تھا بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا باق ملافق تھا اور بیٹے جو تھے جو تھے وہ باق کے مسلمان صحابی رسول تھے جب انہیں خبر ملی جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے آ کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی طرف سے میرے باق عبداللہ بن عبئی کو ماننے کی اجازت ہو تو کسی اور سے نہیں مجھے اجازت کیجئے میں اس کی گندر باروں گا یہ ہے صحابہ کا جو سے ایمان یہ ہے صحابہ کا جذبہ کے حال انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باق ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اس کی نسل سے پیدا ہوا ہوں انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کا ہے تو میرا ہے نبی کا مستاز ہے تو اس سے پوری کالنے کے ہمارے تکفیر اللہ حبہ ہمارے لسالت یا رسول اللہ بیدان اہل بیت اکرام جندہ بار بیدان اہل بیت اکرام جندہ بار ہارے حیدری یا علی یا علی یا شہر گلی گلی علی 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 شہر گلی گلی علی علی حسنبہ کے نور این یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا دل کا گر خاتمہ یا فاتمہ یا فاتمہ اطہیریت مردوات عابیت مردوات تعریت مردوات جارے حیدری یا علی حسن بار مستقِ اعلی حضرت جندہ بار عشبہ میں شہر سنت جندہ بار اور شہر اندوستان جندہ بار اور فاتح کشمیر جندہ بار صاحب کبلہ جندہ بار بار تکبیل اللہ رسول اللہ اور ایک واقعہ ابھی ملتا ہے جونکہ اس نے مہاجرین کو ظلیل کہا تھا مہدنہ رب العالمین تو مہاجرین میں صحابہ کے ساتھ صحابہ میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے جب مدینہ شریف کی سرحد پہ پہنچ گئے واپسی میں تو وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے حضرت عبداللہ نے تلوار نکال لی اور وہی کھڑے رہے اور اپنے باپ عبداللہ بن عبی سے کہہ رہے تھے کہ تُو نے ایسا جملہ استعمال کیا ظلیل کلم استعمال کیا پہلے تُو کہے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑا ظلیل ماں ہوں اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے نبی پھکتے ہیں تلوار بیئے ہوئے باپ سے کہہ رہے ہیں باپ کہہ رہا ہے ہاں سب سے زیادہ ظلیل ماں ہوں سب سے زیادہ عزت والے نبی ہیں نبی احفاد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو اسے شہر مدینہ میں گھجنے نہ کریں نبی نے مرکتیا گھجنے کی اجازت دے دی تو بٹا گا یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام جزاد تھی جو یقین ہے یہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بڑن میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے تکبیر ہمارے رسالت بس لکے آلہ حضرت ہمارے حیدری بحیان باجی صاحبہ بحیان باجی صاحبہ مدعبات 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 آج آج ہمارے جو سے ایمان کو جذبہ ایمانی کو صلح کلیت دبانا چاہتی ہے اور اسے خدم کرنا چاہتی ہے مگر صحابہ اکرام کی تاریخ تو دیکھیں ان کا جو سے جذبہ گیتا تھا ان کے اندر کیسی حرارت ایمانی ہو جو تھی صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہوتا ہے کہ جان کے لیے خطرہ ہو جائے کئی ایسا نہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہو جائے کئی ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے اور لوگ اس طرح سے کر کے ان لوگوں کو بھیکاتے ہیں کہ حسمتیوں کے قریب میں جانا یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ الحمدلہ ہم کہہ حسمتیہ وہی بتاتی ہے جو صحابہ کی تاریخ میں موجود ہے وہی بتاتی ہے جو حادیثِ دوارگان میں موجود ہے حضرتِ قرآنی وہی صحابہِ قرآن کی تاریخ پڑھے حضرتِ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگِ ارد کے لیے صحابہ نکلے جنگِ ارد کے لیے مدینہ شریف سے باہر نکلے تو نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا سب بندی فرمائی اور فرمایا یہ جنگ کا میدان ہے بچوں کو واپس کرنے لگے عورتوں کو واپس کرنے لگے تو حضرتِ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی کم عموری تھی انہوں نے اپنے پیر کو پنچوں کے بر خواہ کر لیا اور تھوڑے موچے سے ہو گئے اور کہا مجھے اجازت دی جائے میں تو بڑا ہوں میں تو بڑا ہوں تو یہ اجازت دی جائے میں بچہ نہیں ہوں جب یہ جسدہ دیکھا تو سرکار نے اجازت دے دی سرکار نے انہیں اجازت دے دی اب اس کے بعد جب انہیں اجازت مل گئی تو اب دیکھیں جو کم عمر صحابہ تھے ان کے اندر کیسا جوش ایمانی تھا کیسا جذبہ تھا اور کس طرح سے حرارتِ ایمانی جوش پار رہی تھی انہی کے جب دیم دیکھا تو ایک صحابی حضرتِ سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی بچپنے کا زمانہ تھا وہ آتے ہیں یا رسول اللہ عنہ کے ساتھ و تصریف جب حضرتِ رافع بن خدیج کو اجازت دے دی گئی ہے تو ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے اس لیے کہ جب میری اور ان کی کشتی ہو دی ہے تو میں غالب ہو جاتا ہوں یہ مغلوب ہو جاتا ہے لہذا ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے اب اجازت ملنی بھی پہلے کشتی لنی جائے کشتی لنی گئی تو انہیں حضرتِ سمورہ غالب آ گئے اور حضرتِ رافع بن خدیج مغلوب ہو گئے بظاہر تو اب اس سرکار میں مذکرا کر کے انہیں بھی اجازت دے دی تو بکارہ یہ ہے کہ عمر کم ہے مگر جذبہ کیسا تھا جوش کیسا تھا حرارتِ ایمانی کیسے تھی تو یہ صحابہِ اکرام کا طریقہ تھا کہ وہاں پر یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہاں سر کٹانے جانے کا نمبر ہے وہاں یہ نہیں دیکھ رہے تھے یہاں خون بہانے جانے کا نمبر ہے یہاں یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ منوں کی طرف سے جو مقابلہ ہوگا ہتر ہمارے چلیں گی تو ہماری گردن کا کیا ہوگا ہمارے بازروں کا کیا ہوگا ہمارے جسم کا کیا ہوگا ان کا تو یہی مشن تھا کہ یہ سر بھی ہے تو نبی کے لیے ہاتھ بھی ہے تو نبی کے لیے جسم بھی ہے تو نبی کے لیے جان بھی ہے تو نبی کے لیے ہم آئے بھی ہے تو نبی کے لیے اٹھیں گے بھی تو نبی کے لیے تو یہ صحابہِ اکرام ہیں کیسا کیسا معاملہ حضرتِ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا مشہور واقعہ ہے کہ جب جنگ کے لیے اعلان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقی نے نیدا کی تو حضرتِ حنظلہ کے اپنی زوجہِ محترمہ کے ساتھ تھے اور جب اعلان سنا تو یہ سوچ کر کے کہیں نبی کے اعلان پر تاخیر نہ ہو جائے اس لیے حسن بھی نہ کیا اور بغائے حسن کیوں میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور جب میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور جنگ کے میدان میں جب شہید ہو گئے جب شہید ہو گئے تو جب سارے شہید صحابہ کے جس میں پاک کوئی کرتا کیا جانے لگا تو وہاں پر حضرتِ حنظلہ کی مبارک لاش نہ تھی لوگ دھونڈ رہے تھے میرے نبی نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا نظریں اٹھائیں اور مسکرائیا اور فرمایا کہ حضرتِ حنظلہ حضرتِ حنظلہ وہ فریش سے لے کر کے آسمان پر چلے گئے ہیں اور انہیں غسل دیا جا رہا ہے انہیں دھلائے جا رہا ہے معلوم دیا گیا تو پکا چلا کہ وہ حالتِ جنابت میں تھے غسل نہ کر سکے تھے کہ میرے نبی جا گئے جب شہید ہو گئے تو فریش تو نے دید آگر کے ماں آسمان پر انہیں غسل دیا ہے اسی وجہ سے حضرتِ حنظلہ کا لطب غسیب الملائقہ ہے کہ انہیں فریش تو نے غسل دیا ہے تو یہ کیا ہے مطلب بتانے کا یہ ان کا جو شہیمانی تھا یہ ان کا جذبہِ جہاد تھا مگر کبھی انہوں نے اس کی ذکر نہیں کی کہ ہم کم ہیں یا زیادہ ہیں ہماری تعداد کتن ہیں یہ دیکھیں آپ صحابہ کی تاریخ سب سے پہلی جنگ جو اسلام میں ہوئی اسے جنگِ بدر کہتے ہیں جنگِ بدر میں آپ دیکھیں تین سو تیرہ صحابہ اکرام ہیں اور ادھر گافروں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں مگر کسی صحابی نے آپ اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ مطابرہ کیسے ہوگا ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہیں ادھر ہم کی تین سو تیرہ ہے اور ادھر سامان بھی زیادہ ہتھیار بھی زیادہ سواری بھی زیادہ ادھر ہتھیار بھی کم بظاہر سواری بھی کم بظاہر ادھر آسامان جنگ بھی کم بظاہر کھانے پینے کے سامان بھی بظاہر کم ہے مقابلہ کیسے ہوگا مگر کیوں بلکہ یہ کسی صحابی نے نہیں کہا بلکہ تاریخ میں اُس اور ملتا ہے تاریخ میں کیا ملتا ہے وہ ملتا یہ ہے کہ چونکہ انسار صحابہ سے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی مدینہ شریف شہر سے بہت سے کوئی حملہ کرے مدینہ شریف کے باہر جا کر کے اگر جنگ ہوگی تو اس کے لئے معاہدہ نہیں تھا وہ اہد نہیں لیا گیا تھا تو اب چونکہ جنگ کے بدر مدینہ شریف شہر سے باہر جا کر کے ہو رہی تھی تو میرے آتا انسار صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہیں وہ بات یاد نہ کر لیں کہ اہد یہ ہوا تھا کہ جب مدینہ کے انتر جنگ ہوگی تو ہم ساتھ دیں گے ہم لڑیں گے باہر کی کوئی بات نہ تھی جب ان حضرات کو دیکھنے لگے وہ آگے بہتے ہیں اور آگے بہنے کے بعد ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا اِذْہَبْ اَنْتَ وَرَدْتَ فَقَالِلًا اِنَّا حَهُنَا قَائِدُونَ کہ جائیے ہاں اور آپ کا رب کی ہاتھ کریں لیں ہم کو یہی بیٹھے رہیں گے یا رسول اللہ ہم بڑی شائرین ہیں جو اس طرح کا جواب دیں گے یا رسول اللہ ہم کو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں آگے سے لانگے پیشے سے لانگے آگے سے لانگے ہم اشانتے دیکھیں مگر نبی کی حمد پر کوئی راچ آ جائے یہ حدرگ ہمارا نہیں ہے ہماری جانت آئے گی تو ہمارے لئے افسوس نہیں ہے ہمارے لئے فقر کی بات ہے اس لیے کہ جانت کی ہی اس لیے نہیں ہے کہ نبی کی اپنے پر کوڑان ہو جائے اور جانتے لے کے بعد بھی ہمارا نعرہ یہی ہوگا جانتی دی ہوئی مجھے گی آپ کو یہ ہے کہ آپ ہر نبی میرے تکبیر میرے رسان عصبت مصطفیٰ عصبت اہل بھائی عصبت صحابہ عشق و محبت عصبت آلہ حضرت صحابر معیزان شیر صن Canada عصبت مجھے ملن میدانِ عدد میں آئیے تو ادھر ہزار صحابہ ہیں ایک ہزار صحابہ کی تعداد ہے کاثروں کی طرف سے تین ہزار لوگ ہیں اور ہزار صحابہ میں بھی عبداللہ بن عبی جو منافق تھا اس کے قبیلے کے لوگ اس کے جو اندر میں تھے وہ تین سو لوگ کی جب میدانی جنگ پر یہ نکلے اس کا مشورہ کچھ اور تھا اس کا کہنا تھا کہ یہودیوں کو بھی کچھ یہودی ہمارا ساتھ دیرا چاہتے ہیں انہیں بھی ساتھ میں لے لیا جائے سرکار نے یہ مشورہ خبول نہ فرمایا فرمایا ہم مشرق کے مقابلے میں ہم مشرقی مدد لیں یہ ہم نہیں چاہتے ہم ایسا نہیں کریں گے اس کو ٹھگرا گیا اس کو یہ بات بھوئی دکی تو اس نے اپنے ساتھ اپنے قبیلے والوں کو کہا انہوں نے ہماری بات نہیں مانیں ہم ساتھ نہیں دیں گے تین سو لوگوں کو لے کر کے الگ ہو گیا یعنی ہزار میں سے سات سو صحابہ بچے سات سو لوگ صحابہ بچے اب ادھر تین ہزار کا نسٹر ہے ادھر سات سو ہے ادھر ہتھیار بھی زیادہ ہے ادھر ہتھیار بزاہی کم ہے ادھر سامانی زنگ بھی زیادہ ہے ادھر بزاہی کم ہے مگر صحابہ اکرام کی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام نے کوئی آگر کے یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ مقابلہ کیسے کریں گے یہ ہمارے لوگوں میں سے بزاہی جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سے بھی جیسے لوگ ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے نہیں صحابہ اکرام نبی کے ساتھ رہے یا رسول اللہ جان چلی جائے گی کوئی پروہ نہیں بچے یقیم ہو جائیں گے کوئی پروہ نہیں بی بی فیوہ ہو جائے گی کوئی پروہ نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی حضمت پر کوئی حرف آ جائے یہ کہنا نہیں کہیں گے میدان ارد کی یہ لڑائی ہوئی ہے اور میدان خندق میں آپ دیکھیں میدان خندق جنگ خندق کو ہی جنگ احضاب بھی کہتے ہیں احضاب کا معنی ہوتا ہے کئی گروہ کئی گروہ والی جنگ کئی گروہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جب جنگ خندق ہوئی ہے تو جتنے کفار مکہ تھے یہودیوں نے کفار مکہ نے اور جتنے یہ سب الگلال قبیلے تھے یہ کفار یہ سب مل گئے تھے کافر بھی مشرق بھی یہودی بھی یہ سب مل گئے تھے الگلال قبیلے جن قبیلوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں لائی نہیں ہوگی ہماری اور جب کوئی دوسرا ہم پر حملہ کرے گا تو ساتھ دیں گے ان یہودیوں نے بھی جا کر کے اس اہل کو توڑ دیا اور کافروں کے ساتھ ہو گئے کئی قبیلے مل کر کے ادھر ایک طرح تھے ادھر تنے تنہا مسلمانوں کا نشکر تھا ادھر کئی قبیلے ملے ہوئے تھے مکہ کے کافر بھی مدینہ شریف میں یہودی بھی تھے اسی وجہ سے کئی گروہ مل گئے تھے کافروں کے طرف سے اس وجہ سے جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں ادھر کئی قبیلوں نے مل کر کے عملہ کیا ادھر نبی کے صحابہ ہے اور تین ہزار ہے ادھر کئی ہزار کی تعداد میں لوگ ہیں مگر نبی کے صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مقابلہ کیسے ہوگا ممبر کے صحابہ کی تاریخ یہ گواہ ہے ان کے بداہل بھوکے تھے پیٹ کے بعد تک 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 بدا ہوا تھا اور وہ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کا اراد ہوئے انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ جنگ موقع یہ بہتر یہ ہے کہ یہاں خندق کھوٹی جائے گڑھے کھوٹی جائے اور ادھر جو پہاڑ ہے پہاڑوں سے ہمارے شہر کی حفاظت ہوگی ادھر پہاڑ ہے ادھر سے حفاظت ہوگی یہ جہاں سے لوگوں کے گھسنے کا راستہ یہ گھسکتے ہیں حملہ کرسکتے ہیں یہاں خندق کھوٹی جائے بڑے بڑے گڑھے کھوٹی یہ جائے تو صحابہ نے سرکارِ روالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان زمینیں تقسیم فرما دی اتنی زمین تم کھوٹوگے اتنی تم کھوٹوگے اتنی تم کھوٹوگے تین دن تک وہ صحابہ پتھر پتھریلی سمین کو کھوٹتے رہے اور خندق براتے رہے سرا سوچی ابھی جنگ کی نومت نہیں آئی ہے مگر عالم یہ ہے کہ لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں یہ سب کیسی قربانیہ وہی بات یاد آئے گی وہی گلشن صحابہ نے جسے خورتوں سے سیچا تھا اجارا جا رہا ہے اب تو اے برے سخہ اٹھئیے اب کھوٹتے جا رہے ہیں جنگ خندق کا موقع ہے خندق کھوٹی جا رہی ہے اب اسی درمیان جب صحابہ کو بھوگ لگی تھی تو کسی صحابی نے آئیے سوچا کہ چلو رسول کی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیگاہ مچا کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوگ اتنی لگی ہے کھانے پینے کے مضاہی سامان ختم ہو گئے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آگئی ہے وہ سوچ کر کے آئے تھے کہ نبی کی بارکہ میں یہ بات عرض کریں گے اب مشیعت الہی خدا دن در خدوس کی مشیعت کہ وہ آئے تھے کہنے کے لیے اتنے میں ہوا چلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے جو چادر پاک تھی وہ ہر گئی ہوا سے تو ان صحابی نے دیکھا کہ ہمارے جسم پہ تو ایک پتھر ہے مانی کے کہنا نبی کے جسم پاک پہ دو پتھر دو پتھر باتے ہوئے ہیں وہ رونے لے کے خاموص ہو گئے کچھ نہیں کہا مگر یہ واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یا وہابی اور یا بندی گندے عقیدے والے بتائیں گے کہ مازاللہ یہ مجبوری دکھائیں گے نہیں میرے آقا کی کوئی مجبوری نہیں تھی یہ میرے آقا نے کے اختیاں کیا تھا یہ مجبوری نہیں اختیار فرمایا یہ مجبوری نہیں تھی آپ کہیں گے مجبوری نہیں تھی تو پھر بھوک میں پہر بھادرا تو سنیئے اسی درمیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پہ پاک دو پتھر ہے تو فورا اپنے گھر گئے اپنی اہلیہ سے جا کر کے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے میں نے دیکھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جسم پہ دو پتھر بدھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ارز کیا انہ کی اہلیہ نے جواب کیا کہ ہاں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور ایک سا ایک کلو کے برابر گہوں یا اس کا گہوں ہے اس کو پیس کر کے آٹا بنا لے گی اس کی روکی بن جائے گی ہو جائے گا تو چلے جائی اور دھیرے سے نبی فات صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہہ دیجئے یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے اور ساتھ میں ایک دو صحابہ کو لے لی گی حضرت جابر پہنچتے ہیں نبی فات صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کرتے ہیں جیسے ہی نبی نے سنا تو فرمایا آئے میرے صحابہ چلو جابر کے گھر سب کی دعوت ہے سبحان اللہ اب حضرت جابر رضی اللہ اللہ واپس آئے اپنی اہلیہ کے پاس خبرہ کر کے مقاہ کہ میں نے تو کان میں یہ کہا تھا یا رسول اللہ اتنی کھانے کا سامان ہے اور حضور نے پورے لسکر میران فرما دیا تو صحابیہ بھی تھی سبحان اللہ نبی کی چاہنے والی ان کا بھی عقیدہ دیکھیں انہوں نے بطہ کو دیکھ کر کہ یہ نہیں عقیدہ بنا لیا کہ نبی مجبور ہے مرادنہ نبی نے دعوت نبی کو بھی ہے نبی نے دعوت صحابہ کو بھی ہے جو دینے دعوت دینے حالہ ہے وہ ان کے دعوت بھی بنوانے والی اب نبی نے فرمایا کہ جابر جب تک میں نہ آؤں آٹا نہ گھولنا اور جو سالن ہے وہ اس پہ چولے پر سے نہ اتارنا نبی پانسلم تشریف لے گئے اب اس کے بعد چولے کے اوپر وہ سالن کبرتن چاہا ہوا ہے جیچڑی ہوئی ہے نبی نے نعاب دہن لان دیا آٹا پہنے کے لیے فرمایا تو نعاب دہن لان دیا اور اس کے اوپر پردہ لان دیا فرمایا اسے کھول کے نہ دیکھنا اور سالن جس میں ہے اسے بھی کھول کے مت دیکھنا اور اسی میں سے نکالتے رہنا روتی پکاتے رہنا اور ابھی آس پاس میں کچھ عورتوں کو بلا رہو ہوگی پکانے کے لیے باتا سوچیں تو سوئی ایک کلو کے تقریبا برابر گے ہوں کا آنکھا ہے اور پکانے کے لیے عورتیں بلائی جا رہی ہیں اور صحابہ کی جواب آگئی ہے ادھر عورتی بندی جا رہی ہے صحابہ کھانے جا رہے ہیں شالن نکالتا جا رہا ہے صحابہ کھانے جا رہے ہیں حضرات اے گرامی حضرات اے گرامی یہاں تک کے وہ ایک ہزار سے زیادہ صحابہ کھا کر کے شکم سے ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جب پرکر کو کھول کر کے دیکھا گیا تو جتنا آتا پہلے تھا اتنا اب بھی ہے جتنا سالن پہلے تھا اتنا اب بھی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کھول کر کے دیکھانا جاتا تو قیامت تک بھینایا جاتا جتنا شتم نہ بھی صحابہ تکیر ہماری سالر نا سلطان ہمارے حیدری جالی ہمارے شہر گلی گلی ہمارے حضور شہر ہندوستان ہمارے حضور شہر ہندوستان ہمارے تکویر ہمارے حضور اتنا جانا وہ مجبوری نہیں تھی بلکہ سرکار نے خود اس کو امت کی تعلیم کے لیے ارکیہ تھا کہ اے گیری امت کے لوگوں دین اسلام کی شدمت میں وقاوتیں آئیں گی بھوکا رہنا پر سکتا ہے پیاسا رہنا پر سکتا ہے تو ہمارا نبی مختار پر سکتا ہے پر سکتا ہے پر سکتا ہے تو ان کے دو شہزادے تھے چھوٹے چھوٹے انہوں نے دیکھا ایک شہزادے نے دیکھ رہی آیا دوسرے بھائی سے کہا کہ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ اببہ نے والدِ ایرامی نے بکری کے بچے وہ کیسے زباہ کیا ہے پچھ میں نے گئے مہنا تھا چھوٹے اٹھائی ایک بھائی کو اٹھائیا اور دوسرے بھائی نے چھوٹے چلا دیا چھوٹے چلا دیا اب جب چھوٹے چل گئی خون نکل گیا جان نکل گئی اب وہ گھبرا کر کے اترے گھبرا کر کے انہوں در دونے لے گے کہ آپ کیا جواب دوں گا وہ بھی اوپر سے خون گئے ان کی بھی جان چلی گئی ادھر جب دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ علیہ عنہ کی اہلیہ نے ایک کمرے میں دونوں شہدادوں کو لٹا دیا اور حضرت جابر سے کہا کہ نبی پر اصلا تشریف لائے تو کسی طرح سے کہنا تو دور کی بات ظاہر بھی چہرے سے نہ ہو کہ شہدادوں کا بھی صاحب ہوتا ہے اگر یہ ظاہر ہو گیا کہ چہرے پر غم کا اثر بھی گیا نبی نے پوچھ لیا کہ شہداد کیا معاملہ ہے غم کیوں ہے تو بتا نہ پڑ جائے گا اس لیے اگر ایسا بتا لیا تو پھر کھانا نہیں کھائیں گے واپس تشریف لے جائیں گے لہذا یہ ظاہر بھی نہ ہو کہ میرے شہدادیں دنیا سے جا چکے ہیں دیکھیں نبی کی عظمت اور نبی کا خیار کیسا ہے یہ صحابہ کا عالم تھا اب خوشی خوشی کوئی غم کا اثر نہیں مگر وہ نبی تو غیب دانے کی ہے وہ تو سب کچھ جانے والے لیتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو جب نہ خدا ہی چھپا تُپے کرو خانہ جب کھا لیا تو سرگان نے پوچھا اے جعبیر تمہارے بیٹے کہاں شہدادے کہاں کیا رسول اللہ وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے بچپنا ہے کہیں کھیلے گوز نے نکر گئے ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہاں نہیں ہے پہلے بلا کر کہیں کہاں جب کو کہاں بہرحال جب آخر میں جب مجبور ہو گئے مجبور ہو گئے بلکہ نبی نے کھانا نہیں تلال فرمایا سارے صحابوں کھلا دیا تھا نبی نے فرمایا تھا کہ پہلے اور پھر بھی سارے صحابہ سے نبی نے پہلے فرما دیا تھا کہ کھانے کے ٹائم ہڈی کوئی توڑے نہ گوشت کھا لے ہڈی کوئی نہ چبھائے اور ہڈی کو توڑے بھی نہیں یہ پہلے ہی نبی نے فرما دیا نجو اس لیے کہ نبی دیکھ رہے تھے نبی کو معلوم تھا سارے صحابہ کھاتے چلے گئے ہڈی وہی بکھی ہوئی تھی اب اس کے بعد جب آخر میں نبی نے کھانا تناول فرمانے کا وقت آیا نبی نے فرمایا کہ بلال آؤ اپنے بیٹھو تمہارے پیٹے پیٹھیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے انہوں نے بہر بات عرص کیا کہ حضور کئی کھلنے نہیں کر رہے ہوں گے محلے پہ ہوں گے کھل کچھ کر رہے ہوں گے نبی نے نہیں فرمایا نہیں بلا کہ لاؤ جب تک مہارے بچے نہیں آئیں گے تو کھانا نہیں کھانا آنکھوں میں آفو آگے مجبوراً عرص کرنا پڑا یا رسول اللہ ایسا ایسا وقت پیشا کریا ہے اللہ حضور کر نبی بازر مشریب لے گئے حکم دیا دونوں شہدادیں جن زندہ کھلے ہو گئے زندگی دے دی میرے ہاتھانے وہ آقا کی طاقت و پورت کا عالق ہے وہ پاور و اختیار کا عالق ہے کہ جو دنیا سے جا چکا ہو جان نکل گئی ہو روح نکل گئی ہو میرے آقا کی طاقت یہ ہے کہ پھر سے زندہ پرنا دے ابھی تو آلہ حضور بناتے ہیں میں تو مانک ہی دا ہوں گا کہ وہ مانک کے حبیر یعنی محبوب و عدم نہیں میرا میرا سلام آلہ خالقِ کل نے آپ کو مانکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے طبز اور اختیار میں پھر جب پھر جب کھانا تناول فرما لیا تو پھر وہ بچے کے بھوننے لگے کہ میری بگری کا بچہ کہا ہے میری بگری کا بچہ ہم اسے کھیلتے ہیں کہ بچہ کہا ہے نبی پاگ نے ساری ہمتیوں کو برمائے جمع کرو حضور بنیا تو وہ بکری کا بچہ بھی باہر لیا کیونکہ نبی کو عطا نبی کی طاقت و قوت کا عالم ہے کہ وہ حضرت جھابیر کے شہزادوں کو بھی زندگی دے رہا ہے زمان کی ہوئی بکری بکری ہوئی بکری کو بھی زندہ کر رہا ہے اے آخر کے اندھو دیو کے بندوں اب بی بھی بھالوگے تو کب بھالوگے اسی کو کہتے ہیں کہ نبی ہمارا مجبور اور پیبز نہیں ہے ہمارا نبی کہ بھی باندھوگا آپ بھی باندھوگا و قیامت تک اپنے بھالوگے یہ ہے تو یہ صحابہ اکرام ہے قربانی بھی لے رہے ہیں جنگ میں میدان میں بھی جا رہے ہیں مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا عقیدہ بھی دیکھتے جائیں کہ وہ کہیں اکرام نہیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو خدا کی صفت ہے ماہ دلنا یا رسول اللہ ہم زندے کو مردہ کیسے کریں گے یہ تو خدا کی شار ہے نہیں صحابہ اکرام ایسی بات کہیں ہی کرتے ہیں ان وہابیوں کا اخیدہ ہے یا ان دیوبندیوں کا اخیدہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ایسی نبی مرسول اللہ اگر دیکھنا یہ ہے کہ حق پر کونسی جماعت ہے وہابی چھلے ہیں دیوبندی چھلے ہیں رابضی چھلے ہیں قادیانی چھلے ہیں کوئی بھی چھلے ہیں مگر اقیدہ میں اگر کے بیٹھوں صحابہ کے جیسے اقیدہ اگر کسی کا ہے وہ اہل سنت کا ہے وی صحابہ کا اقیدہ تھا نبی خیاروالے ہمارا بھی اقیدہ یہی ہے یا صحابہ کا اقیدہ تھا نبی آلی میں بھی ہے ہمارا بھی اقیدہ گئے ہیں صحابہ کا اقیدہ تھا نبی جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو چکتا ہے یہی اقیدہ ہمارا ہے جو صحابہ نے اقیدہ دیا تھا وہی صحابہ اقیدہ امام حسین نے دیا ہے وہی اقیدہ دوسر عظم نے دیا ہے وہی اقیدہ غریب نراض نے دیا ہے وہی اقیدہ آلہ حمد نے دیا ہے وہی اقیدہ منہر آلہ حمد نے دیا ہے وہی اقیدہ شہر ہندوستان پر رہے ہیں اور اسی عقیدے کی تردیش کر رہے ہیں اور جو اس عقیدے سے ہٹا ہے ہمارے بھجروں نے قلبی رکھ کیا تھا آج بھی رکھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو اس عقیدے سے ہٹے گا اس کا رکھ کل بھی ہوا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ غلامانِ حسین کرتے رہیں گے آخری بات اللہ میدانِ جنگ میں آج لوگ کہتے ہیں وہ تلواروں کی نڑائی تھی جنگ تھی آج زبان سے اور تحریر سے جنگ ہے وہ بھی جنگ تھی دسمنانِ اسلام سے قسطہ خانِ رسول سے اور آج یہاں بھی وہابیوں دربندیوں سے ہماری جنگ ہے اور یہ جنگ تھی ہے اور رہے گی تو اب لوگ کہتے ہیں آج کیا عزام مکاتے ہیں خود لو دواب دینے کی طاقت نہیں رد کرنے کی طاقت نہیں بولنے کی طاقت نہیں جب حق آرے بولتے ہیں وہابیت اور دیوبندیت رد کرتے ہیں رسولہ قلیوں کی تغلیف ہوتی ہے یہ تو گالی بک رہا ہے یہ تو برا کہہ رہا ہے یہ تو ایسا کہہ رہا ہے ابہ یہ گالی نہیں ہے سنتِ صحابہ ہے میدانِ جنگ میں جب عروا بن مسلود ستھوی جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے میدانِ بدر میں کافیلوں کی طرف سے تھے بعد میں اسلام نہیں لائے تھے وہ آئے اور ایک جملہ کچھ ایسا مفہوم تھا کہا قصور پانو سلم کی بارگاہ میں کہ آپ ان پر بھروسہ کرنے ہیں یہ اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ساتھ دے گا جس طرح کا جملہ تھا جنہاں آئیس کہتے ہیں وہ مذہب تھے ممبرِ رسول پر تھے ابے یہ ممبرِ رسول ہے وہاں خود رسول تھے اور کیا کہ بات دیا تھا امسس بزرم لاکھ امسس بزرم لاکھ بوتوں کے اندر بوتوں کے اندر کافیلوں کے لئے امہاں دو طرح کے بٹھووں کرتے تھے ایک مردانہ اور ایک جنانہ ہم نا تو لاکھ ان کے بوتوں میں سے ایک بٹ کا نام تھا وہ زنانہ بوت تو اس کا نام لاکھ تھا بزر کہتے ہیں شرم لاکھ تو انہوں نے جواب کیا صدیق اکبر نے نبی پانسلوں کے سلام نے فرمایا جا تو ایسی بات کر رہا ہے نبی کے صحابہ کے معلومے جا جا کر کے لاکھ کی شرم کا چوس ہمارے نبی کے صحابہ ایسے نہیں جو ساتھ ہوئے نبی کی موجودنی میں کواب کیا نبی نے نہیں فرمایا کہ یہ گاہی کیوں لکھ رہے ہو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو یہ گنگر بات کیوں اس لیے کر رہے ہو نبی چامتے تھے یہ میرا سارے اظہار ایسا میری محبت سرشارہ ہے کہ یہ نکر رہا ہے تو میری محبت میں نکر رہا ہے یہ آزا اسے گالی نہیں کہا جائے گا اسے محبت رسول کا نبی کہا جائے گا مستاخی کرنے والے کو اس طرح کا جواب دے گا گالی نہیں ہے یہ محبت رسول کی پہچکل ہے تو آج اگر محبیوں کو مردود کہا جائے خبیش کہا جائے شیطان کہا جائے وہاں رسولہ کہا جائے کتہ کہا جائے پندر کہا جائے تو یہ گالی نہیں ہے بن کے میں بتا ہوں وہاں رسول کو جائے رسول کو خدیث قرآن میں کہا گیا ہے یہ قرآن میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے سیطان کہا کہ نہیں کہا قرآن پاک میں قرآن نے کہا کہ نہیں کہا قرآن نے کہا کہ نہیں کہا یہ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا قُسْمَنَانِ رَسُولِكُمْ خَبِیَثِ عَمْنِ سَلْمَالَوْا کو تشجب کہا گیا ہے یہ قرآن نے کہا ہے قرآن میں وہ اگدھا بھی کہا ہے مَثَلُ الْحِمَارِي قَمَثَلُ الْحِمَارِي يَعْمِلُ اَسْفَارَا یہ قرآن نے کہا ہے قَمَثَلِي قَلْبِي اِنْ تَحْمِرْ عَلَيْهِ الْحَقْ اَوْتَدُ الْغُوِيَ الْحَقْ قُسْلَاخِ رَسُولِكُمْ حَرَامِ بھی قرآن نے کہا قُسْلَاخِ رَسُولِكُمْ مَعْقُود بھی قرآن نے کہا قُسْلَاخِ رَسُولِكُمْ شَيْطَان بھی قرآن نے کہا قَمَثَلُ الْحِمَارِي سَوْتُ یہ تعلیم نہیں ہے یہ صرفتِ قرآن ہے خان قَهِ حشبتیہ نے کسی سنی کو ایسا کہا ہو تو بتاؤ صحابیت کو کہا جاتا ہے یہ تیو طرح کرنے میں کہا گیا ہے نا یا پھر جو صلح قلی ہے انہیں کہا گیا ہے نا کسی سنی عالم کو کہا گیا ہو تو بتاؤ کسی سنی عالم کو کہا گیا ہو تو بتاؤ جب کوئی دین میں غلطاری کرتا ہے گمراہیت پھیلاتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے تو اگر انہیں کہا جائے تو تمہیں تکلیف ہو انہیں کہا جائے تمہیں اب بات آگئی تمہیں ایک بات بتا دیں انہا ایسا جاہلوں کا کوئی جواب دینا اقل مندی نہیں ہے ایک وہابیوں دیوبندیوں کا رد ہوتا ہے اور اس طرح کے سخت الفاظ زبان سے بضاہی نکل جاتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تنوار وہاں تھی یہاں ہماری زبان ہے وہ سختی تھی کہ یہ سختی ہے وہ لئے ہم کہا سختی کر با رہے ہیں ہماری سختی کر رہے ہیں کوئی سختی نہیں ہے وہ خانداؤں چھوڑ رہے ہیں مستداروں کو چھوڑ رہے ہیں تنوارے ہم اٹھا رہے ہیں کوئی باپ کو مارنے کو تھیار ہے کوئی بھائی کو مارنے کو تھیار ہے کوئی بیدے کو مارنے کو تھیار ہے آج ہم سے کہتے ہو کہ یہ سختی کرتے ہیں یہ سختی نہ اگر صحابہ کو دیکھتے ہیں اگر صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر تم کیا کہتے ہیں جنہوں نے پاک پڑھیں بطالہ یہ ہے کہ جب مستاخِ رسول کا رد ہو یا صلح قلیوں کا رد ہو اور جذبات میں اور دین کی محبت میں اگر اس طرح کے جملے استعمال ہو جائیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے مگر کچھ وہ بھی ہیں کچھ وہ بھی ہیں ایسے لوگ جو بڑے تہذیب والے بنتے ہیں بڑے تمدن والے بنتے ہیں مگر جب اہل حق کوئی مسئلہ وقت آئے تو اب وہاں پر تمہاری زبان کٹرن میں نہیں رہتی تمہاری زبان کٹرن میں نہیں رہتی تو اور تناک پہ آ جاتے ہو نجانے اور کیسے ارفان استعمال کرتے ہو جو تم نے کہا اسی کو ہم دھوڑا دیں کہ تمہارے جیسے کمینے ہوتے تو پتہ نہیں سنیت کا کب جرازہ نکل گیا ہو تو اب وہ کمینے کا لفظ بھی بولتے ہیں اور ایسے ویسے لفظ بھی بولتا ہے اگر تمہیں اگر تمہیں علم ہو صلاحیت ہو تم جواب کتاب کے حمالوں سے دو جواب مثال کے طور پر ابھی حضور شہزاد شہر ہندوستان نے یہ فرمایا کہ دھول بجانا اعلان کے لیے اس کی رخصت ہے تو یہ مسئلہ تھا اگر تمہارے پاس اس کے خراب دلیل موجود تھی تمہارے پاس ثبوت تھا کتابوں کے حمالے تھے تو ہاں تو دلیل اعلان کے لیے بھی جائز نہیں یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ حوالہ ہے وہ حوالہ ہے آ گئے اپنی کمین کی پر اور کہنے لگے اس کا مینہ اور اور اس کے بعد وہ جواب نہیں دیا کیا Jared that کہ اگر جائز ہے تو پھر جب تمہاری تمہارا انتخال ہو جائے تو دھول بجائے جائے لوگ پروچھیں سکتے ہیں کیوں ڈھول بجانا جائے نہیں ہوا یہ تمہاری جہانت ہے اگر ایسا ہی ہے تو جن علماء میں اپنی اپنی کتابوں میں نکہ ہے کہ بھول بجانا اعلان کے لیے جائب ہے اور تحریف شیف پہو کے اسلام کی تو جب لشکر نکلتا تھا تو بھول بجتا تھا بھول بجتا تھا کیوں نکارہ بجائے جاتا تھا کیوں تاکہ لوگ اکتھا ہو جائے اور بتا دیا جائے کہ اب روانہ ہو رہا ہے اور پھر جب جنگ کا مہدان ہوتا تھا تو جنگ کی افتداء سے پہلے مکارہ بجائے جاتا تھا کیوں اب جنگ شروع ہونے جا رہی ہے تو اعلان کے لیے اگر جائز نہ ہوتا تو اس دور میں بھی جائز نہ ہوتا تو آگر تمہارے پاس فلم ہوتا صلاحیت ہوتی تو تم یہ ناتے کے نہیں اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے مگر اُلٹے تم لے آئے اس پر تو اگر ایسی بات تم کرو گے تقل ہو کر کے کوئی فتاوہ رضویہ کے اس کے تعلق سے کوئی تیوبندی کہے گا یہ جو اس میں آلہ حضرت نے میں لکھا ہے لہٰذا آلہ حضرت پر بھی وہی بات فٹ کر دے جو تم نے کیا اپنی چہالت سے پھر کوئی بہار شریعت کے مصنف پر وہی چیزیں پھر کر دے کہ یہ دیکھو اعلان کے لیے جائز ہے تو ان کی مجد پر ہول کیوں نہیں بجا اور تمہاری بات کو لے کر کے کوئی عالم دیوی کے مصنف پر جا کر کے یہ فکر کرنے لگے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہوا بدانا چاہیے تھا تو یہ تمہاری جہالت ہے اگر علم ہوتا صلاحیت ہوتی تو ترائیل سے بات کرتے اس طرح کی بات کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہو جس سے پتا جل گیا اور تمہاری پاک لہر بتا رہی ہے کہ شیر سنت کے پاکے کی عوام نے تمہیں نے ایسا نور کا دیا ایسا دوگا کر دیا اب تمہارے پاس وہ ہاتھ نہیں کہ ترین بھول پڑھو تمہارے پاس وہ زبان نہیں کہ ترین زبان کرتے ہو تمہارے جیسے خود نے جب تک ہے تمہارا جواب دیا جاتا ہے